نمشکار دوستو سواگر تھا آپ سبی کا دوستو آج میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی سندر سے پیارے سے پلانٹ کی بات کروں گا جس کا نام ہے ٹیبل کامنی یا جسے ہم اورنج جیسمن کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو دیکھنے میں جو پلانٹ ہے بلکل ایک جو ہے بونزائی ٹری کی طرح ہی لگتا ہے اور ہمارے گھر میں لگا ہوا دوستو پلانٹ جو ہے بہت ہی سندر لگتا ہے میرے پر دوستو اس کی جو ہے ایک ڈواف ورائیٹی ہے یعنی اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہی رہے گا اور یہ نیچے ہی پھیلتا جائے گا اس کی جو بڑی ورائیٹی بھی آتی ہے اس کی جو لیوز ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان پر جو ہے فلارز بھی آتے ہیں اس پلانٹ کی جو شیپ ہے بلکل ایک بونزائی ٹری کی طرح ہی ہوتی ہے اور یہ جو پلانٹ ہے اس کی ایک خاص بات ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے اپنی جو شیپ ہے وہ اپنے آپ ہی جو ہے مینٹین کرتا رہتا ہے میں نے دوستو اس کی جو ہے ہلکی ہلکی سی پروننگ کی ہے ہلکی ہلکی سی کٹنگ کری ہے اور یہ بہت ہی پیارا جو ہے پلانٹ بن گیا ہے آپ دوستو اس پلانٹ کو جب بھی لگاتے ہیں تو ایک ویلڈرین سوائل مکشر میں ہی لگائیں اس میں یہ پلانٹ ہے بہت ہی اچھا گروہ کرتا ہے جب بھی آپ ویلڈرین سوائل مکشر بناتے ہیں اس میں فورٹی پرسنٹ آپ ریت لیں ریت بھی دوستو آپ وہ لیں جس میں موٹے موٹے تھوڑے کنکر بھی ہوں تاکہ درینے سسٹم بہت بڑیا رہے آپ چالیس پرسنٹ ریت اور تیس پرسنٹ خاد اور بیس پرسنٹ کے قریب آپ مٹی لے کر ایک بہت ہی بڑیا جو ہے سوائل مکشر بنائیں آپ اس میں جو ہے اس پلانٹ کو گروہ کیجئے اس میں یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی اچھا گروہ کرے گا ڈرینے سسٹم بہت اچھا رہے گا کیونکہ دوستو اس پلانٹ کو جو ہے جیادہ پانی جو ہے پسند نہیں ہے آور واترنگ سے جو ہے یہ پلانٹ جو ہے خراب ہو سکتا ہے آپ جب بھی اس پلانٹ کو پانی دیں تب چیک کر لیں کہ بھی جو اس کی مٹی ہے وہ پوری طرح سے سوکی ہوئی ہو جیسے دیکھ رہے ہیں دوستو اس کی جو مٹی ہے وہ سوکی ہوئی ہے ابھی بھی میں اسے جو ہے کل پانی دوں گا یعنی جو پانی جو ہے اس کو میں دوستو بہت ہی کم دیتا ہوں سن لائٹ کی بات کریں دوستو آپ اس پلانٹ کو جو ہے وہاں پر لگائیں جہاں پر اسے مورننگ کی دو یا تین گھنٹے کی دھوپ ملے یا آپ اسے وہاں بھی سٹور کر سکتے ہیں جہاں پر اسے برائٹ لائٹ ملے وہاں یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی اچھا گروہ کرتا ہے یا آپ اس پلانٹ کو جو ہے انڈور میں رکھ دیں گے یا وہاں رکھ دیں گے جہاں پر لائٹ کم آتی ہے یا دارک ایریا ہے تو وہاں پر اس پلانٹ کی جو گروہ ہے وہ بہت کم ہو جائے گی بہت سلو ہو جائے گی اور جو اس کے لیوز ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گے اور دھرے دھرے یہ پلانٹ جو ہے برنا شروع ہو جائے گا دوستو یہ پلانٹ جو ہے نرسری میں بھی بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے میں نے جو پلانٹ ہے یہ دو سو روپے کا لیا تھا تو اس سے بڑے بھی دوستو پلانٹ آسانی سے مل جاتے ہیں آج کل تو آن لائن میں بھی ہے یہ پلانٹ بہت آسانی سے مل جاتا ہے آپ وہاں سے بھی اس پلانٹ کو جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں دوستو اس پلانٹ کو جدی آپ لگاتے ہیں تو آپ کو کافی پیشنز رکھنا پڑے گا کیونکہ اس پلانٹ کی جو گروہ ہے وہ بہت ہی دھیرے ہوتی ہے پلانٹ بہت ہی دھیرے دھیرے جو ہے وہ گروہ کرتا ہے ونٹر کے سمیں جو یہ پلانٹ ہے وہ دورمنسی پیڑ میں چلا جاتا ہے تب اس پلانٹ کی جو ہے گروہ بلکل ہی روک جاتی ہے اور تب آپ اس پلانٹ کو جو ہے پانی بلکل ہی کم دے گرمیوں کے سیزن میں بھی دوستو آگے دیا آپ پلانٹ ہی لیتے ہیں تب بھی آپ اس پلانٹ کو دو یا تین دن میں ایک بار ہی پانی دیں اور ونٹر میں تو دوستو چار سے پانچ دن میں آپ اس پلانٹ کو پانی دیں وہ بھی بلکل تھوڑا سا پانی دیں زیادہ پانی سے پلانٹ جو ہے خراب ہو سکتا ہے پروپوگیشن کی بات کریں اس پلانٹ کو ہے آپ آسانی سے جو ہے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں مونسون سیزن میں یا سپرنگ سیزن میں جب اس پلانٹ کی جو گروہ کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ اس پلانٹ کو جو ہے آرام سے اس کی سٹیمپ کٹنگ سے اس پلانٹ کو جو لگا سکتے ہیں یہ پلانٹ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے کیونکہ تب اس پلانٹ کی جو ہے وہ گروہ کا سیزن ہوتا ہے آپ جب بھی اس پلانٹ کی کٹنگ لگائیں تب بھی لگائیں جب اس پلانٹ کی گروہ کا سیزن ہو جب یہ پلانٹ دور میں سی پیڑ میں ہوں دوستو تب اس پلانٹ کی آپ خاص دھیان رکھیں فرٹیلائزر کی بات کریں آپ اس پلانٹ کو ویسے زیادہ کسی خاد کی جرورت نہیں ہوتی پھر بھی یہ آپ دینا چاہیں تو دو مہینے میں ایک بار گوبر کی خاد ایک مٹھی اس پلانٹ کو دے سکتے ہیں یا ایک چمہ جو ہے بون میل اس پلانٹ کو دے سکتے ہیں اس سے اس پلانٹ کی جو ہے گروہ بہت ہی اچھی ہوگی دوستو اس پلانٹ کی ایک خاص بات ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے اپنی جو شیپ ہے وہ اپنے آپ ہی جو ہے مینٹین کر لیتا ہے اور بہت ہی دوستو یہ سندر لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹا سا پیڑ جو ہے آپ نے اپنے گارڈن میں لگایا ہوا ہو یدی آپ اس پلانٹ کو بونزائی کے روپ میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مالسون سیزن یا سپرنگ سیزن میں اس پلانٹ کی جو ہے کٹنگ کر دیں جب اس پلانٹ کا گروت کا ٹائم ہوتا ہے تب یہ بہت ہی اچھی جو ہے ایک شیپ لے لیتا ہے دوستو اس کی پلانٹ کی ایک خاص بات ہو رہا ہے کہ اس پلانٹ پہ ہے وہ کسی بھی طرح کا انسیٹس جو ہے اس کا اٹیک نہیں ہوتا یہ بھی جو اس پلانٹ کی ہے ایک پلس پوائنٹ ہے ویسے بھی دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ لگتا ہے تو دوستو جدھی آپ کے پاس یہ پلانٹ نہیں ہے تو آپ اس پلانٹ کو جو ہے لگتا ہے یہ دوستو ایک بونزائی کی جو ہے لک دیتا ہے میرے دوستو جتنے بھی فرنڈز ہیں وہ میرے پاس آ کر اس پلانٹ کے بارے میں جب بھی میرا کوئی فرینڈ آتا ہے تو دوستو یہی انفرمیشن تھی چھوٹے سے خوبصورت سے پیارے سے پلانٹ کی جو ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو جارا جارا سبسکرائب کریں دھنے بات دوستو